بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن امن کس کا بیٹا ہوا وہ اور وہ کس کا بیٹا ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے تو جواب ہوا ہوا ابن خالدی وہ خالد کا بیٹا ہے آگے پڑھیں آپ جملہ نمبر بارہ اینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اینہ کہا ہے مسجد مسجد رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہا ہے ہوا فی مدینہ المنورہ وہ مدینہ منورہ میں ہے تو جیسے یہ ہے اینا مسجد رسول اللہ مسجد رسول اللہ تو کی مضا مضافلے کی ترقیب ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مضا مضافلے کی ترقیب رہے گی تو مضافلے کی نیچے زیر آیا تو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہا ہے وَفِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَاتِ وَفِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَاتِ وَوْ مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَاتِ آپ پڑھیں بِنت وَحَامِتِ جب تک کوئی چیز کسی لفظ پر داخل نہ ہو تب تک پیش ہی پڑھتے ہیں ہر لفظ پر آغاز میں تو بنتو حامد فی المدرستی و بنتو محمد فی الجامیتی کیا معنی ہوا بنتو حامد فی المدرستی حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے و بنتو محمد فی الجامیاتی اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے اپنے اسم المدررست صعید و اسم المہندس خالد پھر سے پڑھیں ایک بار اسم المدررست صعید و اسم المہندس خالد اسم المدررست صعیدconnect مذا مذافرے کی ترقیب ہے اسم المدررز سعید و اسم المہندس خالد مدرس کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے آپ پڑھیں امممانچ چچا مالدار تالیب علم کے چچا مالدار ہے آپ پڑھیں سولہ نمبر بابل مسجدی بابل میں نے کہا کہ بیش پڑھیں مربو پڑھیں بابل مسجدی مفتو بابل مسجدی مدرس کی مغلق بابل مسجدی یہ مزافلے ہوئے مفتوح و بابل مدرس دی مغلق چا معنی ہوا؟ مسجد دروازہ مسجد کے دروازہ کھلا ہوا ہے و بابل مدرس دی اور مدرسی کے دروازہ مغلق بند ہے مغلق بند ہے آپ پڑھیں سترہ رامیدن فقیر کرسے رامیدن فقیر خالو خالو خامدن خالو مانے مامو خالو حامدن فقیر خالو خامدن مزافلے کی ترقیب ہوئی خالو حامدن فقیر آگے ہے سیارت عباس فشارع سیارت عباس مزافلے کی ترقیب ہے عباس کی گاڑی فشارع سڑک پر ہے سڑک پر ہے روڈ پر ہے آگے چلے آپ 19 نمبر ابنو من انتا ابنو من انتا انا ابنو المدرس لڑکے تو کون ہے ابنو من انتا ابنو من انتا ابنو من تو کس کا بیٹا ابنو من کس کا بیٹا انتا تو تو کس کا بیٹا ہے انا ابنو المدرس میں تیچر کا بیٹا ہوں میں مدرریس کا بیٹا ہوں ابن من انتا کس کا بیٹا ہے انا بن مدرریسی یہ جو ابن پر یہ حمزہ دیکھ رہا ہے پہلا علیف جو ہے ابن تو جب وہ شروع میں رہے گا تو وہ تو زیر لگا کے پڑھنے کی ابن لیکن جب بیچ میں رہے گا تو اس علیف کو نہیں پڑھا جائے گا ایسے پڑھیں گے انا بن مدرریسی انا بن مدرریسی وہ علیف در جائے گا وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے تو ابن من انتا کس کا بیٹا ہے انا بن مدرریسی میں تیچر کا استاذ کا بیٹا ہوں آگے بیس نمبر اینل کلگو اینل کلگو ہوا تحت سیار ہوا تحت سیار تحت سیار وہ کاری کے نیچے وہ کاری کے نیچے کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں کو بھر کر جملے مفیدہ بنائیں مفید جملے بنائیں رانچہ ہے خالی جگہ البیتی مغلاپن کیا بھریں گے البیتی مغلاپن خالی جگہ کون صلی اللہ بھریں گے کی جملہ بن جائے گا البیتی بیت مانے گھر مغلاپن باب البیتی مغلاپن گھر کا دروازہ بند ہے باب البیتی مغلاپن گھر کا دروازہ بند ہے پھر ہا اینل خالی جگہ السیارہ اینل مانے کہاں السیارہ مانے گاڑی وہ ہے اینل خالی جگہ السیارہ کیا بھریں گے اینل خالی جگہ اینل خالی جگہ السیارہ کہاں سیارہ سیارہ اس میں یہ نہیں پوٹرے کی کھاڑی کہاں ہے اس میں سیارہ اس میں کھالی جگہ میں اس کو بھرنا ہے سیراہ اینل خالی جگہ اینل خالی جگہ اینہ فیس سیارہ کر سکتے ہیں جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو کس نے کہا کہ گاڑی کے اندر ہے اینہ فیس سیارہ گاڑی میں کہاں ہے لیکن اصل میں یہاں پر بول لفظ نہیں بیٹھے گا یہاں پر اصل میں مضافلے کی ترکیب بنانی ہے جیسے ہم نے بنایا ہے باب البیٹے گھر کا دروازہ تو ایسے ہی گاڑی کی گاڑی کی چاہتا ہے اینہ مفتاق السیارہ تیسے نمبر پہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کیا بریں گے اللہ رسول اللہ اس کے بعد اب طبیبی اب طبیبی بعیدن ڈاکٹر دور ہے ڈاکٹر سے پہلے خالی جگہ بیٹن طبیبی بعیدن ڈاکٹر کا گھر دور ہے پانچ نمبر پہ القرآن کتاب کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ خدیجت بنت حامد بنت حامد خدیجہ حامد کی بیٹی ہے انا انا المدرسی انا المدرسی درمیان انا ابن المدرس میں مدرس کا بیٹا ہوں اس کے بعد الطالبی مقصور مقصور معنی ٹوٹا ہوا اللہ قلم الطالبی قلم الطالبی قلم الطالبی مقصور پھر اس کے بعد باب خالجے کے مفتوحن باب المسجدی مفتوحن اس کے بعد خارج المدرس مدرس نکلا من سے المدیر مکتب من مکتب المدیر مکتب میں اس کو تو کہتے ہیں لیکن زبان میں آپ طربے آفیس کو کہتے ہیں آفیس سے نکلا غرفت المدیر سبق میں جو آیا غرفہ کمرہ من غرفت المدیر کہہ رہے ہیں صحیح الترکیبات التالیہ آنے والی ترکیبات کو صحیح کیجئے نیچے ترکیب دی ہوئی ہے لیکن وہ غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے جیسے القلم الطالبی صحیح ترکیب جا ہوگی قلم الطالبی القلم الطالبی نہیں قلم الطالبی دوسرا ہے باب السیارت باب السیارت کیا ہوگا؟ باب السیارت مغافلے کی ترکیب ہے اس وجہ سے السیارت تیسرا ہے بنت حامدن بنت حامدن بنت حامدن چوتہ الرسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ الرسول سے نے نکال دیں گے پاچوہ ہے اسم الولادہ اسم الولادی اسم الولادی اسم الولادی چھتہ ہے ابنن المدررسی ابنن المدررسی ابنن المدررسی نور پر تنوین نہیں آئے گی ساتھ ماہ ہے آپ کو سکھلا رہے ہیں جیسے محمد جب آپ کو کہا رہے ہیں تو کہیں گے یا محمد یا محمد نہیں کہیں گے یا محمد استاز یا استاز خالد یا خالد ولد یا ولد ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں اقراف پڑ وقتبلک ما زبط اواخر کلمات کلمات کے آخر کو زبط کرتے ہوئے اس کی عرابی حالت کو زبط کرتے ہوئے جہازہ پڑھیں آپ پڑھیں دو تین لفظ یا علی یا علی اعراب ظاہر کر کے زبرزہر پیش تنوین یا علی یا علی یا علی یا عباس یا عباس شیخ 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 آپ پڑھیں آگے یا شیخ یا شیخ یا رجل یا سر یا سر یا عمار یا عمار آپ پڑھیں دکتور یا دکتور جب یا داخل ہو جائے گا سنگل لفظ رہے گا کوئی ایک لفظ تو آخر والے کو اسے بے گمہ دیں گے ایک بیش آگے پڑھیں مجھے پڑھیں ایک دکتور ایک دکتور شیخ سور من سور من ایک دکتور موسیقی